پہلا سوال ہے کام کے لیے مکہ آیا مکات سے ارام نہیں باندھا حاج کا ارادہ ہے کیا دم واجب ہو جائے گا یہ میں نے پہلے بھی اس مسئلے کو اڈریس کیا تھا کہ سعودیہ کے اندر چونکہ حاج کے اوپر پمندی لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ پانٹ سال کے اندر اندر آپ حاج نہیں کر سکتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو منیج کرنے کے لیے چیز ضروری ہے کہ پانٹ سال کا وقفہ ڈالا جائے تو جو لوگ اب مکہ میں رہ رہے ہیں بچارے تین سال کے چار سال کے کانٹریکٹ پہ گئے ہیں ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہو یا نہ ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال ہی حاج کریں اب وہ پھر ظاہر ہے ارام تو انہوں نے مکات سے باندھنا ہے جب مکات سے ارام باندھیں گے تو وہ تلاشی لے رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اکام میں ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اس نے تو پچھلے سال حاج کیا ہوا تھا وہ ادھر سے ہی واپس کر دیتے ہیں تو اس کا انہوں نے پھر ایک سمجھلے ہیلہ نکالا ہوا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ بغیر ارام کے نکلتے ہیں اور مکات کو کراس کر کے مکہ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں جا کے ارام پہن لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہم اب یہاں پہ ارام پہن لیتے ہیں اور یہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہم اس کے گینسٹ ایک دم دے دیتے ہیں تو یہ ٹیلر میڈ انہوں نے کیا ہوا ہے اس طرح حاج نہیں ہوتا یہ اسی طرح سے ٹیلر میڈ ہے کہ آپ جان بوجھ کے نماز میں کو غلطی کریں اور اینڈ پہ سجدہ صاحب کر دیں تو نماز نہیں ہوگی اگر وہ غلطی ایسی تھی جو سجدہ صاحب کو واجب کرتی تھی اگرچہ آپ نے سجدہ صاحب کر لیا لیکن آپ نے چونکہ غلطی جان بوجھ کے کی ہے تو یہ سب کا اتفاق ہے اس کے پر اجمع ہے کہ نماز جو ہے وہ دوبارہ ہی پڑھنی پڑھے گی اور اگر فرض چھوٹ گیا تو وہ تو سجدہ صاحب جان بوجھ کے چھوٹا یا بھول کے چھوٹا جب بھی فرض چھوٹے گا تو نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی یہاں پر بھی اس طریقے سے حاج نہیں ہوگا دم دینے سے اور اس میں ایک اور اشیو بھی ہوتا ہے بہت زکات لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مکے کسی اپنے کام سے گئے ہوتے ہیں تو فقہ انفی نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جو شخص بھی مکے جائے گا اس کے اوپر حاج کرنا عمرہ کرنا واجب ہے ورنہ وہ مکات کی حدود کو کراس کرنے کے بعد اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا اس کے خلاف امام بخاری نے سعی بخاری میں باپ بند ہے میں نے حاج کے پر ڈیٹیل لیکچر دی ہیں مسئلہ 54 اے بی سی ڈی چار لیکچر سے آلماس 6 گھنٹے کے بنتے ہیں تین جو ہیں وہ عمرہ اور حاج پہ ہیں اور تین روزہ رسول کی حاضری پہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے یعنی لوگ پریشان ہوتے ہیں پھر وہ ایمیز کرتے ہیں کہ ہم نے مکہ عمرے کے لیے نہیں گئے ویسے اپنے کام سے گئے ہیں تو اب ہمیں عمرہ کرنا پڑے گا نہیں کوئی ضروری نہیں یہ نفلی عبادت واجب کیسے ہو سکتی ہے جو خود ہی نفلی ہے تو امام بخاری نے باپ باند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ نے کالا امامہ زیبتن کیا ہوا تھا یہ صحیح مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے امام بخاری نے اس پہ باپ باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرے کی نیت نہ رکھتا ہو تو بغیر احرام کے وہ حرم شریف میں داخل ہو سکتا ہے تو یہ فقہ نفی کے رد پہ باپ باندھا ہے انہوں نے تو یہ کوئی واجب نہیں ہے اگر کسی کی نیت نہیں ہے جب نیت ہے تو پھر تو ظاہر ہے ضروری ہے اور اگر وہاں پہنچ کے کسی کی نیت ہوتی ہے کہ جی میں اب کرلوں واپس آئے مکات کراس کریں مکات میں آنا پڑے گا اور یہ جو تنعیم پہ جاتے ہیں سیدہ عائشہ کے نام پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ تو حیض والی عورت کے لیے نبی علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا تھا ادر وائز یہ تو نہیں کہ آپ نے ایک سفر میں نبی علیہ السلام نے ایک ہی عمرہ کیا ہے حج کے ساتھ ایک سے زیادہ عمرے کرنا بدت ہے اور یہ اتنی بڑی بدت ہے کہ اس کو حنفی بھی بیدت مانتے ہیں باقی تو کہتے ہی کہتے ہیں اجمعہ اس کے اوپر کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہی ہوگا صحیح ہوگا جی